مکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مکی کا سفر کیا سفر ہے لہذا ہماری زندگی کا سفر کیا سفر ہے لیکن یہ ہے کہ ہم نے بزرگوں کی جو ہے وہ جوتیاں اٹھائی ہیں اولیاء کاملین کے ساتھ وقت گزرا ہے میرے والد ماجد جو ہے وہ بھی اپنے وقت کے قطب اور ہمیں والد نسبتی شہید اسلام مولانا محمد یوسر دیانی شہید وہ بھی اپنے وقت کے قطب تو یہ بڑے بڑے قابر کی خدمت و میرا تو اس لئے وہاں سے جو چیزیں بہت سے سمیمائیں تو ناظرین سے شیئر کرتے ہیں تاکہ اس سے سب کو فائدہ پہنچے میرے پیر و مرشد جو آپ جانتے ہیں کہ شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسر دیانوی شہید قدیسہ سیر روح ہیں اور میرے والد نسبتی بھی ہیں یعنی میرے سسر بھی ہیں میرے استازی حدیث بھی ہیں اور یہ بہت سے میرے ان کے ساتھ رشتے ہیں تو میں یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ پیر و مرشد پیر و مرشد جب نگاہ ڈال دیتا ہے تو نگاہ نظر کیمیا اسی نگاہ ڈالتا ہے تو واقعی تقدیریں بدل جاتی ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں تو یہ حقیقت ہے یہ میں نے مشہدہ جب میں حضرت شہید اسلام کے ساتھ کیا کہ واقعی ان کی نگاہ نظر کیمیا اثر جو ہے واقعی نگاہ دکھاتی ہوا یہ کہ ایک مرتبہ کراچی میں سخت گرمی پڑی کیونکہ میں جو ہے جمعے کو جمعے کو جے اثر میں حضرت کے پاس آجائے کرتا تھا جمعے کے نماز پڑھائی دوپیر کے کھانا کھایا اور اثر تک میں حضرت کی مسجد میں میں نورت ناظباباد بلوک ڈی وہاں تہیوہ مسجد ہے تو وہاں کا میں امام خطیب تھا تو جمعے کے بعد جو ہے میں پھر حضرت کے ہاں آجاتے تھے ہم تو حضرت کی مسجد فلا مسجد دستگیر نمبر چودہ جو ہے وہ کراچی تو وہاں تو میں جو ہے وہ اثر میں وہاں پہنچا اچھا گرمی بہت پڑھ رہی تھی آپ کو بتا ہے کراچی مجھے گرمی پڑھتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے سبی بن گیا ہے تو لوگ کہتے ہیں سبی کی ہوا چل پڑی تھنڈ پڑھتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کوٹے کی ہوا چل پڑی یہ کراچی والوں کے ساتھ رہتا ہے آپ سمجھو سبی کی ہوا چلی سبت گرمی اور بارش کا نام نشان اب میں جب پہنچا وہاں اثر میں تو حضرت نے مجھے دیکھا تو حضرت مجھے کہا بھئی میاں اثر کی نماز پڑھو تو میں جب بھی حضرت کی مسجد جاتا تھا حضرت مجھے آگے کر دیتے تھے اثر کی نماز پڑھو تو میں اثر کی نماز پڑھائی اثر کی نماز سے جیسے فارغ ہوا تو پیچھے سے کسی نے کہا اب مجھے پڑھتا ہے مبین صاحب حضرت کی بڑے ایک عاشق مقددی تھے مبین صاحب مجھ سے بڑی محبت اور پیار کرتے تھے بزرگ تھے انہوں شاید حضرت سے کہا حضرت وہ گرمی بڑی ہے دعا کر دیں بارش ہو جائے تو حضرت نے مجھے کہا ہاں بھئی مولانا مرید صاحب آپ جب وہ دعا کر دیں بارش کی گرمی بہت ہے تو بچاری لوگ پریشان ہیں آپ دعا کر دیں میں نے کہا اچھا میری عادت یہ تھی کہ میں جب نماع پڑھا لیتا تھا پڑھانے کے بعد میں وہ مائک نکال کے دعا کے لیے حضرت کو دے دیتا تھا کہ دعا حضرت کرائیں ہم لوگا میری عادت تھی تو میں وہ مائک اتار کے حضرت کو دیں لے کہ حضرت کے لیے فرمایا کہ آپ ہی رکھیں اور یہ بارش کی دعا کریں حضرت نے اس کو خاص سٹائل سے کہی یہ بات مجھے تو مجھے لگا کہ یہ کوئی بات ہے اس میں ونہا حضرت لے لیتے ہیں کہ حضرت کو لوگ کہہ رہے تھے کہ دعا کرائیں اب یہ میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ وہ نسبتیں ہیں جو منتقل ہوتی ہیں تو حضرت نے اس انداز سے مجھے کہا کہ دعا آپ کروائیں تو میں نے مائک لگا لیا اور میں دعا کرائیں یہ موسم کے دعا کہ یا اللہ بہت گرمی پڑھ رہی ہے تپتی گرمی پڑھ رہی ہے یا اللہ بارش ناظر فرما یا اللہ موسم کو تھنڈا کر دے یا اللہ اگر بارش نہیں ہوتی تو ایسے تھنڈے ویٹھے بادل لیا کہ جس سے جانب وہ کم از کم اہل اسلام جو کتنے پریشان ہیں تپتی دھوب میں چلنا مشکل یا اللہ موسم کو تھنڈا کر دے یا اللہ بارش ناظر میں یہ دعا کی بڑھ گرگڑا کے تو توجہ حضرت کی طرح رکھی کہ حضرت کی روحانی توجہ بھی رہے مجھ پہ اور میں یہ دعا کر رہا ہوں اچھا وہ دعا قبول ہو گئی دعا قبول ہوگی جیسے دعا کر کے ہم باہر نکلے ہیں تو اوپر بادل آنا شروع ہو گئی مغرب سے پہلے بارش ہوئی مغرب سے بارش جیسے باہر نکلے ہم تو جناب لوگ احران کہ جناب وہ کہاں چل چلاتی دھوپ اور کہاں جب بادل آنا شروع ہو گئی تو میں اسی وقت سمجھ گیا کہ بھی یہ تو حضرت نے یہ خاص چیز منتقل کی یا کوئی جو اس کا اثر ہے پس وہ دین آج کا دین موسم کے حوالے سے میرے دعا قبول ہو جاتی سبحانہ اللہ ماشاءاللہ وہ پیرو مرشد نے وہ ایسی بخش دی ہے کہ گرمی ہو بارش مانگو دعا ہو جی قبول اللہ کر لیتے ہیں اب وہ جب بارش ہو گئی مغرب سے پہلے بارش جلتہ لوجناب تو حضرت جب گرمے آئے تو حضرت مسکار آئے حضرت کہاں مولانا ملید صاحب آج تو آپ کی کرامت ظاہر ہو گئی بھائی بارش ہو گئی ماشاءاللہ تو حضرت شہید رحمت اللہ کی توازو توازو تھی اپنے آپ کو چھپاتے بہت تھے اپنی کرامت دوسروں کی ذمہ لگا دیتے تھے کہا جو میاں مولانا ملید تمہاری کرامت ہے میں کہا بھائی یہ تو آپ کی برکت ہے آپ نے کہا تو میں نے دعا کرا دی کہا تھا میاں ماشاءاللہ دیکھو جلتہ لوجیا بارش ہو گئی تو یہ اس تر دعا پس اس کے بعد جب بھی موسم کے حوالے سے مسئلہ ہوتا ہے تو الفلا مسجد کے لوگ حضرت سے کہتے ہیں کہ مولانا ملید صاحب سے کہا کہ بارش کی دعا کر دیں تو کراچی میں عام یہ معمول بن گیا وہ الفلا مسجد والے مجھے کہیں کہ دعا کر دیں اچھا ادھر میں اپنی ڈی بلاک میں آ گیا پھر اگلے سالوں کی بات ہے سال چھے مینے کے بعد تو آ گئے تو گرمی پھر پڑی زوردار گرمی اور جناب بارش ہونی رہی تو اچھا میری جو طیبہ مسجد میں جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو پھر وہ مولانا لوگ ان کو ذرا اچھمبے لگتے ہیں عجیب ہوگا نہیں رکھتے ہیں ایسے بعد بڑے میاں تھے بڑے زیادہ پڑھ لکھے تھے تو ان کو ہم زیادہ وارہ نہیں کھاتے تھے تو وہ میرے ساتھ نوجوان بہت تھے جو میرے ساتھ عقیدہ رکھتے تھے ان نوجوانوں کے بڑے کہتے ہیں کہ میاں امام صاحب سے کہو نا دعا کرے نا بارش نہیں ہو رہی کتنی گرمی چلچراتی دھوپ پڑھ رہی ہے خاص ٹائل سے بولتے تھے تو میرے ساتھ نوجوان کہتے ہیں حضرت وہ فلان صدیقی صاحب یوں کہہ رہے تھے فلان یوں کہہ رہے تھے جہاں وہ کیا کہتے ہیں بلگرامی صاحب کہہ رہے تھے دعا کیوں نہیں کرتے مولانا دیکھو کتنی بوری حالت ہوئی کھڑی ہے جو گرمی ہے اب ہوا یہ کہ جمعہ تھا گلے دن جمعہ رات کو یہ بات ہوئی تو جمعہ کو جمعہ گلے دن ہوا تو خطبہ میں نے جب جمعہ کا دیا تو خطبہ کے درمیان جو وقت آتا ہے جس میں جو ہے وہ تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں میں اس درمیان میں کھڑے ہو کے میں نے بارش کی دعا کر دی اچھا اچھا میں نے اس اتباع سنت میں کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ کے اندر بارش کی زور تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ بارش کی زورت ہے مویشی ہمارے تو پیاسے مر گئے تو آپ نے جمعہ کے خطبے میں دعا کر دی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی مسجد سے نکلے ہیں اتنی بارش برسی اتنی بارش برسی کہ اگلے جمعہ تک مسلسل بارش فرمایا کہ مدینہ کی گلییں نہر بن گئیں پانی یوبیتہ یوبیتہ پانی تو یہاں تک کہ ہم نے اگلے جمعہ جب آیا تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخوا یا رسول اللہ بارش بند کرا دیں یہاں تو جلتہ لو گیا جلتہ لو گیا تو آپ نے پھر اگلے جمعہ کے خطبے میں دعا کی تو بارش تھام گئی سبحانہ اچھا یہ حدیث میری ذہن میں آئی تو میں سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں میں خطبے کے اندر دعا کرتا ہوں تو میں نے خطبے میں کھڑے ہوکے میں نے بارش کی دعا کر دی اب وہ تو پیر و مرشد کی ایسی ایک نظر کرم چل رہی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے حوالہ دیا میں دعا کر دی آپ یقین کریں ہم مسی سے نکلے ہیں جلتہ لو گیا بارش سبحانہ اور آپ یقین کریں وہ ایسی بارش اب وہ کراچی کے جو ڈی بلاک کے لوگ سن رہے ہوں گے یا جو لوگ کے سامنے ہی واقعہ ہے پورا ہفتہ بارش اچھا ہے اتنی مسلسل بارش برسی کہ میں اپنے گھر کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھتا تھا تو سامنے سڑک میں یوں پانی باتا تھا جیسے نہر چل رہی ہے سبحانہ رہا وہ حدیث والی بات وہ حدیث والی بات کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایسی ہو گیا تھا پارش یوں پانی پانی جلتہ تھا ایمینہ کوئی جمعہ رات آگئی تو ایک صدیقی صاحب اب غالباً میرے سنہ مرہوم ہو گئے تو وہ ذرا ان کی خام میرے ساتھ ان کو ایک خار رہتی تھی تو وہ زیادہ پڑھے لکھے تھے تو صدیقی صاحب میرے نوجوانوں سے کہتے میرے شاگردوں سے کہتے مولانا سے کہو دعا کریں بند کریں بھئی بارش کو یعنی بزے کی بات ہے دعا کریں بارش ہو گئی اس پر شکر گزار ہونے کی بجائے تو یعنی اس بات کو کس انمان سے کہہ رہے ہیں آجی مولانا نے کیا دعا کر دی سارا جلتہ لگیا بھائی مولانا نے سے کہو دعا کریں بھائی بند کرو تو میں نے ان لڑکوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ صدیقی صاحب یوں کہہ رہے ہیں میں نے کہا دیکھو وہ ایک اچھا عنوان ہے کہ حضی حضرت کی دعا سے یہ ہو گیا اس کو بھی کتنے برے طریقے سے پیٹھ کرو کہ ایک عدافت ہے حضرت ہے تو برے طریقے سے کہہ رہے ہیں انہیں کہا بند کرو بھائی کتنی کب تک ہوتی رہے گی یہاں سے چلائے نہیں جا رہا یوں کہا تو مجھے انہوں نے بتایا تو ہم حسنے لگے میں نے کہا اچھا چلو بھائی کہ کل جمعہ ہے کل جمعہ کے خطبے میں دعا کر دیں اب اگلے دن جمعہ کے خطبے میں تو میں نے کہا بھی بارش دیکھو جلتل ہو گیا پورا کراچی جلتل ہو گیا آپ کو کراچی کے گٹر اول جاتے ہیں پھر کیا حال ہوتا ہے تو جلتل ہو گیا ہے لہذا میں نے کہا پھر دعا کرتے گی یا اللہ اب تیری رحمت برداشت کرنے کے ہم قابل نہیں ہیں یا اللہ اب اپنی رحمت کو روک لے پہلی جتنی آگئی یا اللہ اب اس کو پہلے حضم کر لیں پھر اور مانگیں گے یا اللہ بارش بند کر لیں اب یقین کے دعا کرنی تھی باہر نکلے بارش بند اللہ حکر سبحانہ رہا تیری وہ پیرو مرشد کی توجہ چل رہی ہے پیرو مرشد نے جو ایک دعا نواز دی بخش دی ہے وہ کام کر رہی اور وہ دعا ہمیشہ یہاں تاک اب بھی میں یہاں ہوتا ہوں تو پیچھے کراچی میں گرمی پڑتی ہے نا تو جو لوگ یہ جیس جانتے ہیں مجھے وہاں سے کال کرتے کہ حضرت کراچی میں بڑی گرمی پڑ رہی ہے خدا کے لئے آپ دعا کر دیں پیچھے دو تین سال میں سخت گرمی پڑی تو میرے جو ہے برادر نسبتی مولانا یایہ لدھیانوی انہوں نے جو حضرت لدھیان شہید امت اللہ کے جانشین بھی ہیں ان کے چھوٹے بیٹے انہوں نے وہاں سے پیغام بیجا کہ بہت سے لوگوں نے مجھے کالے کی ہیں کہ مولانا منیر صاحب سے کہیں کہ یار وہ بارش کی دعا کر دیں کراچی میں گرمی ہیں تو میں نے پھر یہاں پر دعا کی بقیدہ اور میں نے پھر دو دن کے بعد میں نے پتہ کروایا کہ کیا حالات ہیں کہتا ماشاءاللہ دو دن سے بادل آنا شروع ہو گئے بادل آنا شروع گیا پھر پھر گرمی کی ختم ہو گئی تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ پیر و مرشد کی توجہ کام کر رہی پھر یہاں امریکہ آ گیا امریکہ آنے کے بعد بھی یہاں پر موسم کے حوالے سے دعا کام کرتی ہے ہوا یہ کہ ہمارے قاری نصار صاحب ہیں یہاں پہ قاری نصار صاحب کی شادی تھی غالب ان کا ولیمہ تھا تو لانگ لینڈ میں شک کوئی جگہ تھی انہوں نے گرمی کا موسم اوپن باہر انہوں نے تنبو شمبو لگائے تھے اور انہوں نے کہا جی ہاں باہر ولیمہ ہوگا تو ہم چلے گئے تو اب وہاں جب پہنچے تو وہ مغرب سے غالبا فارغ ہوئے اس کے بعد کھانا چلنا تھا تو جناب بادل کڑکنے لگنے اور جناب بجلی کڑک رہی ہے بادل گرج نے اور بارش کی ہلکی ہلکی بودھا باندھی اور یہ قاری نصار صاحب بھاگے بھی آئے حضرت بڑا مسئلہ ہوگیا کیا حضرت سارا انتظام میں نے تو باہر کیا یہ دیکھ کے کہ جناب دھوپ ہے موسم کھلا وہ اور یہ تو بارش کی آثار اور یہ تو بجلی اور بادل گرج یہ تو سارا برباد ہو جائے پریشان ہوئے کہ حضرت کیوچھ کریں کیا کریں لیکن کرنا کیا دعا ہی کرتا ہوں میں یاد ہے جو ساتھی اس ولیمے میں یہاں میرے ساتھ شریک ہوں گے تو میں تمبو سے نکلا میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے وہی کہ پیرو مرشد نے جو توجہ ڈالی ہوئی ہے میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ پڑا کے دعا کر دی میں نے کہا انشاءاللہ کوئی فکر نہ کرو آپ یقین کریں اسی لمحے وہ بوندہ باندی باند ہو گئی پورا ولیمہ جو ہے آپ لوگ بھی شاید دوستو ساتھ تھے میرے کے نہیں تو پورا ولیمہ تین چار گھنٹے لوگوں بہت تین جا کھایا پیا مزے اڑائے اور کاری انسار احران کے حضرت ماشاءاللہ اللہ کی رحمت بھی بارش نہیں ہوئی مگر یہ پیرو مرشد کا بخشہ ہوئے موسم کے حوالے سے دعا کام کرتی ہے اس کے علاوہ یہاں بہت بڑا جو واقعہ ایک ہوا جو واقعہ میں نے پہلے شیئر بھی کیا تھا اور یہ غالبا جو ہے یہاں کی دنیا کی آن ریکارڈ ہے یہ دوہزار ساتھ کی بات ہے دوہزار ساتھ کی بات ہے ہم ہر سال آپ کو پتا ہے میں مریدین کے ساتھ پکنک کرتا ہوں پکنک بنانے کے لیے کبھی بیل منٹ پارک چلے جاتے ہیں کبھی کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں تو بیل منٹ پارک کے دوہزار ساتھ کے اندر جو ہے وہ ہم نے پکنک کا پروگرام بنایا اب جناب جب پکنک کی ساری تیاری ہوگی دو دھائی سو بندے ہمارے سارے فیملیوں کے ساتھ تیار ہوگئے تو ہوا یہ کہ صبح تقریبا جو نو بجے سے باری شروع ہوگئی زوردار باریش میں یہی کوئیزی کے گھر میں تھا تو مجھے کولیں آنا شروع ہوگی مریدین کی حضرت باریش جو زوردار باریش کیا کرے پکنک کا میں نے کہا نہیں نہیں آپ تیاری باندیں بلکل آپ بیل منٹ پارک پہنچیں اور انشاءاللہ کوئی بات نہیں انشاءاللہ کہا جا حضرت باریش ہے میں کہا یار چھوڑو تم پہنچو میرے دل میں یہ تھا میں اللہ سے دعا کروں گا یا اللہ باریش روک دیں ہم مولوی لوگ سال میں ایک دفعہ پکنی مناتے ہیں اور آج یہ بس لاؤ گیا میں نے مسلح بشائے اللہ اکبر کر کے رماز میں کھڑا ہو گیا اور سجدے مگر کے خدا سے پھر میں نے خوب گھڑایا میں کہا اللہ باریش نہیں چاہیے سال میں ایک دفعہ پکنی مناتے ہیں پھر ہمیں ٹائم کہا ہیں میں کہا دو ڈھائی سو بندے تیار ہیں یا اللہ باریش بند کر رہا ہے اب میں دعائیں کر رہا ہوں اب یہ تو کال آ رہی ہے یہاں تک کہ میرے جو سمدھی ہیں مولانا تاسین کے جو ہے وہ سسر قاری خورم شہزاد ان کی کال ہے کہ حضرت وہ باریش کے کیا کریں میں کہا فکر نہیں کر آپ سمان لے کے پہنچے پارک کہا جا ٹھیک ہے جو حکم آپ کا وہ جنہ سمان لے کے وہاں پارک پہنچ گئے ادھر جو ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ چودری عبدالمنان صاحب ایک ہوا کرتے تھے اب تو خیر وہ ہمیں چھوڑ گئے تو وہ چودری عبدالمنان ہوا کرتے تو انہوں نے کال کی حضرت باریش ہے میں کہاں چودری صاحب تُس ہی پہنچو ہوتے کوئی پروان ہے تُس ہی پہنچو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جانا کہا اچھا چودری جی ٹھیک ہے وہ پہنچے اب ہر ایک کو میں وہ پہنچا رہا ہوں ادھر زوردار میں کھڑکی سے باہر دیکھوں پارش دعا کر رہا ہوں سجدے میں گراؤ میں آکے بارش ہی چاہیے ادھر خورم شہداد جب پارک میں پہنچے تو خورم شہداد کی کال آئی مجھے کال کرتا ہے کہتا ہے حضرت یہاں پارک میں بارش نہیں ہے اللہ اکبر میں نے کہا کیا مطلب کہتا ہے پورا پارک بلکل سوکا ہے پارک سڑک سے میں ہائی وے سے اندر آئے بارش ہی بارش ہے پارک کے اندر انٹر ہوا ہوں اور وہ جو چوکی والے جو پیسے لیتے ہیں وہ بھی بند کر کے جا چکے ہیں پولیس والے وہاں کوئی نہیں ہیں سب کچھ فری میں پارکنگ ہے اور پورے پارک میں بارش نہیں یہ دوہزار سات کی بات ہے بیل مانٹ پارک غالبا ایگست کا مہینہ ہونا چاہیے اب یہ امریکہ میں تو ہر چیز آن ریکارڈ ہے اور ریکارڈ کے اب یہ میں لوگ پہنچے شروع ہو گئے اب میں خود بھی جب وہاں پہنچا وہ پورے پارک میں بارے آپ لوگ بھی مرخصات تھے کوئی بارش نہیں یہ وہاں پہنچ گئے ادھر جو مجھے یاد ہے علیاء سیٹ جو ہے وہ بھی یہاں کے معروف آدمی ہیں نیویارک کے علیاء سیٹ کو اطلاع کی کہ وہ بھی میرے مرید ہیں کہ جی آو پہنچ جاؤ بھئی وہ لانگ لینڈ میں ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں جب چلنے لگا ہوں تو میرا پڑوسی گورا مجھے کہتا ہے کہ ہاں کہاں جا رہے بھئی تو میں نے کہا کہ بیلمان پارک میں پیکننگ منانے جا رہا ہوں اب وہ بارش اتنی زہر دار ہو رہی تھی کہ گورا مجھے کہتا ہے یاد ڈکس کو میرا سلام کہنا کیونکہ دار پانی میں ڈکس ہی پھر رہی ہوں گی وہاں کیا پیکنی ہونی لیکن اس گورے کو یہ پتہ نہیں کہ وہاں بارش ہی نہیں ہے اب وہ علیاء سیٹ جب وہاں پہنچے تو وہ کہتا ہے میں خود احران ہوگئے یہاں تو بارش کا نام نہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی نے پورے اس پارک پر بالکل کوئی بارش نہیں ہے ہم وہاں پیکنی کے لئے پہنچے ہیں اور آرام سے وہاں پہ ہم نے سارے دن فٹبال کھیلا کرکر کھیلی کھانا پکانا آج ہم ہی تھے یہاں تک کہ ہمیں یاد ہے کہ پولیس کی دو موبائلیں آگئیں کہ یار یہ پارک تو پارش سے بند ہے یہ بندے کون ہیں جب آیا تو وہ خود احران کے ہیں یہاں بارش نہیں ہے سمجھے اور وہ ٹکٹ کی جو کھڑکی پہ ٹکٹیں لینے والی نہیں وہ بند کر کے چلے کے یہ بارش ہونے والی لیکن الحمدللہ میری اللہ نے اس دعا کو ایسا سنا کہ میں نے کہا باقی تو لوگ مانیں نہ مانیں امریکہ یار چیز تو ریکارڈ میں ہوتی ہے یہ چیز تو ریکارڈ میں کہ دوہزار ساتھ میں الحمدللہ اس پارک کے اوپر بارش نہیں ہوئی اور ہم نے شام چھے بجے تک وہاں پہ ہم نے کھیلا کھایا پیا یہ وہ خوب جہاں وہاں رونک اور پھر باجمات زور کی نماز ہوئی ازانیں ہوئی پھر اثر کی نماز ہم نے باجمات کی ازان ہوئی نماز ہوئی پھر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوا لا الہ کا ذکر ہوا تو ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ایک ساتھی سلیم بشیر ہمارے ایک مرید ہیں انہوں نے درخت کے اوپر جب ملائکوں کو دیکھا کہا کہ حضرت عجیب نورانی مخلوق میں درخت پہ دیکھی سب ذکر کر رہے ہیں ساتھ یعنی ملائکہ تک کا نزول لوگوں نے دیکھا جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اور وہ ملائکہ ذکر کر رہے ہیں ہم ضربے لگا رہے ہیں اور یہ چھے سوا چھے اس وقت بچ چکے تھے ہم اس وقت اثر کی نماز پڑھ رہے تھے اور ذکر کیا دعائیں کی گوہ ہے کہ یعنی شریعت بھی اور جب راحت اور لذت بھی ایسا ہم نے ساتھ دی منایا اب چھے سوا چھے جب ہو گئے نماز سے فارغ ہو گئے ذکر سے فارغ ہو گئے اب ہلکی ہلکی بوندہ باندی شروع ہو گئی تو ساتھی کہتے ہیں حضرت بوندہ باندی شروع ہو گئی میں نے کہا اللہ میں اشارہ کر رہا کہ بھائی بس سارا دن میں تمہاری وقت سے روکے رکھی اب تو گھر جاؤ اب تو سمیٹو اب جب اس کے بعد حوالے سے دعا کو قبول کیا جو پیر و مرشد نے مجھے بخش دی تھی سبحانہ اللہ تو آج بھی الحمدللہ جب بھی کوئی ایسے مواقع آتے ہیں تو موسم کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول کر لیتے ہیں اور میری بھی کوشی ہوتی ہے کہ اگر اہل اسلام کو انسانیت کو نفع پہنچتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں تو بتائیے نہ ہو کہ یہ جو روحانیت کا راستہ ہے یہ روحانیت کے راستے کے لذہت کو انسان سمجھتے ہی ہیں اس میں جو ایمان و یقین منتا ہے جو روحانیت منزلتا ہے کرتا ہے بہت شرد یہ پیر و مرشد کامل ہونا چاہیے اور شہید اسلام مولانا محمد یوسف لزیانوی جیسے پیر و مرشد ان کے بارے میں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگی سپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا ایسے لوگ تو ہزار سال میں پیدا ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی نسبت مجھے عطا کر رکھی ہے اور یہ ان کا فیضان ہے کہ یہ اس طریقے سے اللہ دعاوں کو قبول کرتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی نسبتوں کی لاج رکھنے کی مجھے توفیق آتا فرمائے بہت کمزور ناتمہ ہوں لیکن لاج رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی میری مدد کرے آمین یارب العالمین بہت شکریہ صاحب بہت انٹرسٹنگ آپ کا قصہ تھا اور واقعی پھر ان کی برکتیں نظر آتی ہیں ماشاءاللہ آپ کا فیض بھی مشرق سے مغرب تک ہے اور کہاں کہاں لوگ فائدے اٹھا رہے ہیں تو وہ شعر آپ نے ان کے لئے پڑھا لیکن ہم زبان حال سے وہ شعر ہر لمحہ آپ کے لئے پڑھتے ہیں آپ کا بھی وجود ہمارے لئے اللہ کی خاص رحمت ہے اور مشرق و مغرب پہ آپ کا ڈنکہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے آمین